بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ مکھنی اکڑائی گوشت ہمارا بن کر ریڈی ہے اسی میتھڈ کے ساتھ آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست بھنا ہوا گوشت تو بھنے ہوئے گوشت کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے گوشت میں نے یہاں پہ لیے یہ بیف کا بیف میٹ ہے میں پاس اور ہاف کےجی میں ہم بنائیں گے آپ کے جی بیف میٹ ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ تو اس میں جو میں نے سب سے پہلے یہ انین لیے یہ میرے پاس ہیں دو سے تین میں نے اس طریقے سے میڈیوم کٹنگ میں کر لیے اور جو گرم مسالہ ہے میرے پاس یہ دیکھئے یہ میرے پاس یہ بھنا ہوا سفید زیرہ اور بھنا ہوا دھنیا ہے تھوڑا سا ایک ٹی سپون یہ دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون بھنا ہوا سفید زیرہ لے لیے میں نے یہاں پہ اور یہ کالی میرچ ہے دس سے بارہ عدد کالی میرچ آپ لے لیں اور دو سے تین یا تین سے چار آپ لونگ لے لیں یہاں پہ ایک بڑی علائچی ہے ایک چھوٹی علائچی ہے سبز علائچی جسے کہتے ہیں اور یہ دارچینی کے اس طرح کے دو پیسز ہیں یہاں پہ یہ میں نے دو سے تین ٹومیٹوز لوں گی یہ لاسٹ میں ہم ڈالیں گے جولین کٹنگ میں ادرک ہے یہاں پہ اور ہری مکچے یہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے اور یہ دہی ہے دو سے تین ٹیبل سپونز ریڈ چلی پوڈر ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون سالٹ ہم لیں گے نمک ایک ٹی سپون لسن پیس لیں گے ایک ٹی سپون ادرک پیس لیں گے اور ایک ٹی سپون میرے پاس یہ فریش حلدی ہے آپ یہاں پہ اگر پوڈر حلدی یوز کریں تو وہ ہاف ٹی سپون لے لیں میں یہاں پر ان تمام سپائسز کو خود ہی پیس رہی ہوں یہ میں پاس لنگری ڈنڈا ہے اس طریقے سے اس کے اندر میں یہاں پہ یہ تمام اپنے مسالہ جاتھ جو ہیں یہ پیس لیتی ہوں ہمارے ہاں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے اس بات پہ بہت لڑتے ہیں کہ تم نے تو کھانا اچھا نہیں بنایا میری امی جیس طرح سے بناتی تھی وہ مزا نہیں ہے تو یہ مزا جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا کہ ہم اپنے گھر میں جو مسالے استعمال کرتے ہیں باہر کے ہوتے ہیں پیسے ان میں ہم بناتے ہیں کھانے جھٹ پڑ سے اور مشینیں استعمال کرتے ہیں تو مشینوں میں وہ ذائقے نہیں آتے جو ان فریش مسالوں کو ہم استعمال کر کے اپنے کھانے میں ذائقہ لے کے آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں فریش استعمال کر رہی ہوں فریش مسالوں کے ساتھ بناؤں گی تو یقیناً آپ بھی اگر آپ بنائیں تو بہت ہی مزیدار کھانے کی خوشبو آئے گی سب سے پہلے میں یہ جو خوشک مسالے ہیں یہ پہلے پیس لیتی ہوں بسم اللہ الرحمان یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ مسالہ پیس لیا اور اب میں یہ لسن ادرک اور حلدی وہ بھی اسی طریقے سے پیس لیتی ہوں حلدی کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا یہ جلدی اس طریقے سے پیس جائے گی اور بہت ہی زبردست خوشبو آتی ہے آپ یقین مانیں اس طریقے سے کھانا پیس کے تازہ تازہ مسالہ پیس کے آپ کھانا جب بناتے ہیں تو بہت ہی مزیدار خوشبو آتی ہے کھانے میں پکتے ہوئے بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ دیکھیں مسالہ پیس کیا اسی طریقے سے میں اس میں ٹیمارٹر بھی پیس لیتی ہوں مسالہ پیس کے ساتھ تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل بن کر تیار ہو گیا اس کے ساتھ ہم اپنا تو نہیں بیو کا بھناوا گوشت جو بنا رہے ہیں وہ اس مسالے میں ہی بنائیں گے اور بہت ہی زبردست سا بنے گا آپ اگر عید پر یہ گوشت بنا رہے ہیں تو آپ پہلے سے مسالہ بنا کر رکھ لیں ایک دن پہلے ہی صبح بنا کر رکھ لیں اور بس فوراں سے آپ کا گوشت جیسی بن گیا ہے فوراں سے یہ مسالہ ڈالیں پیاس بھی آپ پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیں بس پیاس فرائی ہوا وہ یہ مسالہ بیچ میں ڈالیں اور گوشت ساف کر کے ڈال دیں اور آپ کا کھانا ہی تنگر ہے یہاں پہ پریشر کھوکر میں میں نے اس بڑے چمچ میں دو چمچ بھر کے آئل ڈال دیا اور آئل کو میں نے کرم کر دیا ہے یہاں پہ پیاس کو ہم تیز پتہ ڈالا ہے میں نے اس میں یہاں پہ بہت تیز پتے لے لی ہیں اس طریقے سے پیاس کے ساتھ ڈال کر ہم پیاس کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں پیاس اس طریقے سے ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یا تو زیادہ ڈارک براؤن کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے سالن جو ہے وہ بلیک ٹون میں چلا جاتا ہے رنگ اچھا نہیں آتا خوش رنگ اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھی پیاس کے اندر ہی اپنا کھانا بناتے ہیں تو اس سے مسالے میں اچھی خوشبو نہیں آتی ہے بھنے میں گوشت کی جو خوشبو آنی چاہیے تو پیاس آپ نے اتنا ہی براؤن کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں اپنا جو میں نے مسالہ پیس کے رکھا ہے وہ اس میں آئٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ جو میں نے مسالہ پیس کا ہوا تھا وہ ڈال دیتی ہوں اور اسے تھوڑا سا ہم چلا لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے تاکہ مسالہ ہمارا جلینا مسالہ ہمارا گھن رہے اس میں میں یہ پیسی بھی میر چاہیے یہ بھی ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی اس کا میر چاہیے یہ بھی ڈال دیتی ہوں واش کریے میں نے اور اسے اچھی طرح سے ہم تھوڑا سا چلا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے بس ذرا سا ہی سے ڈھون لیتے ہیں بس ایک سے دو منٹ تک کے لیے ہم ڈھون کے اس میں پانی ڈال دیں گے تو مسالہ اور گوشت ہمارا پھون گے یہاں پہ ہمیں دو گلاس یہاں پہ پانی میں ڈال دیتی ہوں اور گوشت کو ہم اچھی طریقے سے گلا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دس سے پندرہ منٹ تک میں نے پریشر کوکر میں گوشت کو گلا لیا تھا اور اب اسے میں کڑائی میں میں نے شفٹ کر دیا ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا یہ کڑائی گوشت بن کر یہاں پر تیار ہو رہے ہیں آپ کڑائی گوشت کہہ لیں یا بھناوا گوشت کہہ لیں بہت ہی زبردست اس طریقے سے بنائی ہے بہت ہی مزیدار بنے گا تو یہاں پہ کڑائی کے اندر میں نے گوشت ڈال دیا اب اس میں واقعی کی چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ جو میں نے یوگرٹ دکھائی تھی دہی وہ ڈال دیتی ہوں میں اور ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے یہ ڈال دیتی ہوں میں اور نمک ہم نے شروع میں نہیں ڈالیا تھا نمک ہم ڈال دیتے ہیں کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں ایک سے ڈرڈ ٹی سپون میں نے ایدھر ڈالیا آپ کم زیادہ کھل کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹیسٹ کے مطابق اور یہاں پہ یہ گرین چلیز ہیں میرے پاس اور اس طرح سے چوپڈ میں نے ادرک کیوئی ہے چوپڈ جنجر ہے اور یہ جو ہے اور یہ ڈرائیڈ میتھی ہے میرے پاس یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ کی کھڑائی گوشت میں مکھن اپشنل ہے مکھن آپ اس میں آ چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں مکھن کا ٹیسٹ لیکن بہت ہی زبرتاست آتا ہے کھڑائی گوشت میں اور اسے ہم اچھی طریقے سے اس کی بنائی یہیں پہ اسی سٹیج پہ کرتے رہیں گے اس طریقے سے دو بڑی ہری مرچیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہری مرچیں اور ادرک جو ہے اس میں کھڑائی گوشت میں سب سے زیادہ ذائقہ ہی ہری مرچوں سے اور ادرک سے ہی آتا ہے اور ویسے بھی بیف ہے بیف میں آپ جنجر کا استعمال زیادہ کریں تو یہ بہت جلدی جو ہمیں ایسی ڈیٹی پرابلم ہوتی ہے کہ حضم نہیں ہوتا اور بادی ہوتا ہے نا گوشت تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ جنجر یوز کریں زیادہ سے زیادہ بہت ہی زبردست آرومہ بھی آئے گا تو فرینڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو تھینک یو سو مچ پانچ سے دس منٹ تک ہمیں اسے اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں تاکہ جو آئل ہے وہ بھی اوپر آجائے اور گناہی تو اس کی بہنے پہلے بھی کی ہے شروع میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو اب یہاں میں بس پانچ سے دس منٹ تک اور تاکہ آئل اوپر آجائے تو مزیدار کڑا ہی ہماری بن کر تو اس کو ریڈی ہو جائے گی اسے سرف کیجئے گرمہ گرم نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور پلاو کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے بہت ہی خوشبو دار اور ذائقے دار پراہی گوشت ہمارا بن رہا ہے تو اب اس میں میں نے جولین پڑنگ میں جو ادرک آپ کو دکھائی تھی وہ ایٹ کر دیتیوں اس طریقے سے اور سبز مرچیں جو اس طریقے سے اور دو تین اور ڈال دیتیوں بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آتی ہے اور لاس میں میں تھوڑا ساتھ کورینڈر ہے دھنیا فریش یہ ڈال دیتیوں اس سے اور بھی کراہی کا مزہ دوبالا ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے بنائیے اور اپنے گھر والوں سے داد وصول کیجئے بہت ہی مزیدار کراہی گوشت بنتے ہیں بس اس کو اب ہم دیکھئے اوائل آگیا ہے نا تو اب ہم اسے فریم بند کر دیتے ہیں اور اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں زبردستی کراہی ہے ہماری بند کر ریڈی ہو گئی ہے یہ ہے کراہی گوشت کی میری بہت ہی زبردستی ویڈیو آپ کے لئے کتنی ہیل پھول ہوگی ہے تو مجھے نہیں پتا لیکن اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اسے مجھے خوشی ہوتی ہے اور لائک ضرور کیجئے گا اسے میں مجھے تھوڑی سی انسپریشن ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائی زبردستی کڑائی گوشت جو میں نے ریڈی کیا آپ کے سامنے اس کی لک دیکھئے اور کلر دیکھئے فریش یہ دیکھئے بہت ہی زبردستی کڑائی گوشت آپ جو باہر جا کر کھاتے ہیں گھر میں بنائیے اسی طریقے سے کڑائی گوشت کا مزا آ جائے گا اور باہر کا کڑائی گوشت آپ لوگ کھول جائیں گے اس طریقے سے میں تمام کڑائی جو ہے آپ کڑائی کے اندر بھی جو ہم کھاتے ہیں باہر آپ اس طریقے سے استعمال کریں بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ مکھنی کڑائی گوشت ہمارا بن کر ریڈی ہے اسی میتھڈ کے ساتھ آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے اور دعوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ